ڈیزل اور پیٹرول کے داموں میں لگاتار ہو رہے زیفق دیکھتے ہوئے آمچن میں سرکار کے خلاف اب ناراضگی بڑھتی ہی جا رہی ہے حسار کی بات کریں تو یہاں پیٹرول کے دام 87 تو ڈیزل کے دام 80 روپے پراتی لیٹر تک پہنچ گئے تیل کے ساتھ گیس سیلنڈر کے داموں میں بھی جس طرح سے لگاتار بڑھاتری ہو رہی ہے اسے لے کر لوگوں میں خوب ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے چلے سنتے ہیں یہاں پر لوگوں کی کیا کچھ پر تک رہی ہے ڈیزل اور پیٹرول کے داموں میں لگاتار ہریانہ میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آج کے ریٹ کی بات کر لی جائے تو آج ایک بار پھر سے تیل اور ڈیزل کے داموں میں بڑھتری دیکھنے کو ملی ہے بات کر لی جائے اگر پیٹرول کی تو حسار میں آج پیٹرول کا ریٹ 37 پیسے جو ہے وہ پہنچ گیا ہے کل ملا کر اگر ٹوٹل دام کی بات کر لی جائے تو 37 پیسے کی جس طرح سے بڑھتری ہوئی ہے تو اس کے بعد پیٹرول کا دام جو ہے 80.37 ہو گیا ہے اسی طرح سے اگر ڈیزل کی بات کر لی جائے تو ڈیزل کے ریٹ میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور آج ڈیزل کا ریٹ جو ہے 80.25 حسار میں ہے تو کل ملا کر لگاتار جو ہے دھیرے دھیرے تیل کے دام جس طرح سے بڑھ رہے ہیں اس کا عام لوگوں پر کیا اثر پڑھ رہا ہے کچھ لوگوں سے بات کر لیتے ہیں بھائی صاحب آپ بتائیے جی اگر جس طرح سے تیل کے دام میں اضافہ ہو رہا ہے کتنا کچھ لگتا ہے کہ بجٹ پر فرق پڑھتا ہے فرق تو دیکھو پڑھنا چاہیے بات اب کیا کریں ہماری مجبوری ہے پیٹرول دیکھئے سرکار کچھ دن کے بعد پھر جھٹکا دے دیتی ہے کبھی پانچ روی بڑھ رہا ہے کبھی سات روی بڑھ رہا ہے میں یہ کہنا ہوں کہ اگر آپ نے انہوں نے بڑھانے ہیں تو گاڑیوں کے ریٹ بڑھائیے پیٹرول کے بڑھانے سے کیا ہوگا کیونکہ ایک نورمل سا پرسن ہے وہ دیکھو بائک تو چلائے گا چلے گا لیکن اب کیا ہے آپ پیٹرول بڑھتا جائے گا پیٹرول بڑھتا جائے گا تو اس میں چھوٹے سے ایماندار آدمی بہت فرق پڑھتا ہے اب اس کی سیلری بڑھنی نہیں ہے پیٹرول اتنا مہنگا ہو رہا ہے تو سرکار جو کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہی ہے سو روپیاں آتیرے دلواتا ہوں اگرہ دن سبیرے پھر ڈلوانا پڑھا گا یہ بیجے پی سرکار نہیں کمی ہو چکی ہے اب سے زیادہ بوٹ ہم نے بھی بیجے پی کو دیئے تھے بہت کچھ نیا کرے گی لیکن یہ تو ہر طرف سے بیچنے بطولی ہوئی ہے تو اچھا اگر بجٹ کی بات کر لی جائے جس طرح سے رسوئی کے گین سیلینڈر کے بھی داموں میں اضافہ دیکھنے کتنا کچھ فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑ گیا کانگریش کا رازمہ چار سو بیس کا دیا کرتے بیجے پی سرکار میں سات سو پندہ روپے کا سیلینڈر اور اب ساید سات سو پندہ سی روپے کا ہو گیا ٹھیک ہے سب سیڈی آ رہی ہے چودہ روپے پچاس پیسے یہ سب سیڈی آ رہی ہے چوری چھپے سب سیڈی بند کر دی پہلے نو سو روپے کا دیا کرتے تین سب سیڈی دیا کرتے وہ سب سیڈی دیرے دیرے بند کر دی ہے ہر کسٹمر کے اندرہ چکے یہ بہت بولے پیٹرول سستہ ہونا چاہیے پیٹرول سستہ ہونا چاہیے تیل کے داموں میں اترے سے جو کٹ ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے اس طرح کی ریاکشن لوگوں کا رہتا ہے تو کل ملا کر کر حصار کی پرتکریا کی بات کر لی جائے تو جس طرح سے دونوں کے داموں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے نہ صرف گیس سیلینڈر میں ساتھ ساتھ تیل پٹرول کے جو داموں میں اضافہ ہوئے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں لوگوں میں ضرور نرازگی دیکھنے کو مل رہی ہے کیمرپسر راج اندر کمار کے ساتھ روحید کمار زی میڈیا حصار